دش کے سب ہی بڑے کارکرتا کریں گے پپو یادف کی گرفتاری کا ویرودھ پردرشن جاپ کے راستری ادھاکش پپو یادف کی گرفتاری غیر قانونی ہے کرونا کال میں اس سیوک کو 36 سال پرانے معاملے میں گرفتار کر آسم بیدھانی کام کیا گیا ہے بہار سرکار ایک ایمبولنس چور کو بچا رہی ہے اور جننایک پپو یادف کو گرفتار کر جیل میں ڈال کر ان کی ہاتھیا کا پریاز کر رہی ہے سماجک کارکرتا وینہ دوبے نے کہا کہ راجی پرتاپ روڑی کے گرفتاری اور پپو یادف کے رہائے کے لیے دیش بھر سے سماجک کارکرتا پٹنا میں جھٹیں گے اور بہت بڑا آندولن ہوگا وینہ دوبے نے بتایا کہ پپو یادف کا سواست لگاتار گرتا جا رہا ہے لوگوں سے ان کو ملنے نہیں دیا جا رہا کبھی پٹنا کبھی مدھے پورا تو کبھی سپول تو کبھی دربھنگا انہیں ادھر ادھر کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے لگاتار ان کے سواست میں گراوٹ آ رہی ہے اور ان کے سواست کے ساتھ کھلوار کیا جا رہا ہے روڑی نے ایمبولنس گھوٹالا کیا ہے ان کی گھوٹالی کی لسٹ بڑی لمبی ہے اس کارن انہیں کیندری منتری منڈل سے ہٹنا پڑا ایمبولنس معاملے میں بیہار سرکار کو مہا ماری ایٹ کے تحت راجی پرتا پروڑی پر مقدمہ کر انہیں جیل بھیجنا چاہیے سدھی کی کورونا کا کارن بتایا جا رہا ہے ان کی طبیعت اسوست ہے بتایا جا رہی ہے لیکن میرا سوال یہ پوچھنا تھا کہ ہم لوگوں کا ویشے ہی پورا بدل دیا گیا ہے اب سارے لوگ پپو یاداؤ پر فوکس ہیں لیکن کوئی روڑی سے سوال نہیں پوچھ رہا ہے کہ وہ ایمبولنس آخر کیا ہوا جو پپو یاداؤ نے چالیس ڈرائیورز دیئے تھے ان کا روڑی جی نے کیا کیا ہے اور وہ ایمبولنس کیا ابھی بھی بیہار کی جنتہ کے لئے کھلے ہیں یا نئی کھلے ہیں اگر روڑی جی کا حساب کیا جائے تو وہ ایک لوتے ایسے انسان ہے جن کو بیچ منتری منڈل میں سے اٹھا کے فیک دیا تھا اسی انڈیے سرکار نے وہ کیا کارنزہ کوئی بتا سکتا ہے گیا ہم لوگوں نے جب اس کی پوچھتاچ کی خود کیا تو پتا چلا ان کے اوپر گمبیر برشتاچار کے آروپ ہیں اور یہ آروپ کوئی ایسے ویسے نہیں ہے جس جمین پہ وہ ایمبولنس ملے ہیں میں آج آپ کے ویڈیو کانفرنس کے پریس کانفرنس کے مادے میں پوچھنا چاہتا ہوں بیہار سرکار سے کہ ان کی پرسنل جمین پر سرکاری پیسے 9 کروڑ روپے سے ان کے انہوں جو گھر بنایا ہے بھویا گھر بنایا ہے وہ پیسے کی نکاسی آخر کس نے کی ہے اور کس نے اس میں مدد کی ہے ہمارے پاس وہ وہ ڈیٹیلز ہیں جس میں میں آپ کوئی کہہ سکتا ہوں جس میں ملی بھگت ہے وہاں کے ڈسٹرک میجیسٹریٹ وہاں کے روڑی جی خود اور اس ویبھاگ سے جس ویبھاگ میں وہ منتری رہے ہیں اس ویبھاگ کے سرکاری پیسے سے بیہار کی آم جنتہ کے پیسے سے 9 کروڑ روپے سے انہوں نے اپنا بھو یہ گھر بنایا ہے اس طرح کے آروپو کی جب جانچ ہوگی اس اماؤنڈ کا ابھی تک کوئی آڈٹ نہیں ہوا ہے یہی سب کارن ہے کہ روڑی جی کو بیچ میدان میں سے ان کو پت سے سائیڈ کر دیا گیا منتری منڈل سے ہٹا دیا گیا اور جب پپو جی جا کے وہاں پہ کس کے لئے انہوں نے سوال پوچھا تھا آم جنتہ جو بیہاری ہے یہاں پہ جو مر رہا ہے اس کے لئے سوال پوچھا تھا ہو سکتا تھا وہ ایمبولینس مہینے بھر میں دس لوگوں کی جان بچا پاتی وہاں پہ چالیس ایمبولینس تھا کم سے کم چار سو لوگ بستے تھے وہ سوال اگر پوچھنے والا بیکتی کو اگر سرکار آروپی مانتی ہے تو مجھے لگتا ہے دیش بھر کی سارے جو لوگ ہیں وہ آروپی ہیں سارے لوگ سرکار سے سوال پوچھیں گے اور جتنے لوگوں کو جیل میں ڈال سکتے ہیں ڈالیں ہماری طرف سے کھلا سواگت ہے سر میں آپ کو تو جس طرح سے شہاب الدین کا ماملہ ہوا ہے جہاں پہ کرونا نہیں ہونے کے باوجود بھی ان کی دلی میں ہتیا ہو جاتی ہے ہم لوگوں نے اس کی باقاعدہ شوشل میڈیا پہ بہت سارے سوال اٹھائے لیکن کوئی جواب نہیں مل پاتا تو مجھے اندیشہ ہے اور وشواز ہے کہ ابھی جب یہاں سے پپویا دو جی گئے تھے کرونا نیگیٹیو تھے لیکن جب وہ تھوڑے دن کے بعد ان کو پوزیٹیو کر دیا جائے گا اور پوزیٹیو کی آڑ میں ایک ساجیشن ہتیا پپویا دو کی کر دی جائے گی کیونکہ ان کا جو قد ہے بیہار کے اندر وہ اب بڑا ہو چکا ہے ایک طرف ستہ وپکش سب مل کے کھیل رہے ہیں آپ اگر راجنیتک بیان دیکھیں گے تو وہاں پہ پپویا دو کے خلاف ہی RJD بھی ہے JDU بھی ہے BJP بھی ہے سبھی ہیں لیکن بیہار کی جنتہ اگر کوئی آواز اٹھا رہا ہے جو رستوں پر لنگر باٹ رہا ہے آگسیجن سیلینڈر باٹ رہا ہے ریم ڈیزیور انجیکشن باٹ رہا ہے تو کیول ایک انسان ہے اور شاید یہی کارن ہے کہ راجنیتک ہتیا کرنے کا ان کا پریاست چل رہا ہے اگر پپویا دو نہیں ہوگا تو پھر جم کے برسٹا چار ہوگا ریم ڈیزیور انجیکشن تیس ہزار پہنٹیس ہزار میں یہی آخر یہ جو اسپطال کس کے ہیں اس کے پیچھے اگر آپ اوپر جائیں گے تو کسی نے کسی مندری کسی نے کسی ویدھائک کا ملے گا یہ جو فائدہ ہے پیسہ جو قیمت ہے وہ جنتہ کی جان پہ لاشوں پہ کمانے کا پورا پرپوگینڈا ہے پورا تیاری ہے جس میں رکاوٹ پپویا دو کر رہے ہیں اور یہی کھامیازہ ہے کہ آج وہ جیل میں ہے اور کچھ دنوں بعد ان کی ہتھیا ہو رہا ہے